یہ خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں راجگل کا علاقہ ہے جہاں آٹھ برس پہلے تک کوکی خیل قبیلہ آباد تھا لیکن پھر شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشنز کا آغاز ہوا جہاز ان سے مارا رہے اس طرح مارا جو پہلے افغانستان میں وہ کہتے تھے کہ یہ بموں کا ماں تھا اس کے بڑے بم ہمارے گر پر بم بچا دیا اور آپ دیکھیں گے کہ بلکل زمین سے بھی اڑا دیا ہے میرا گر پشاور سے تقریباً چار کلومیٹر کی دوری پر واقع باب خیبر پہ دھرنا دیا جا رہا ہے ان افراد کا تعلق راجگل سے ہے مظاہرین بطور آئی ڈی پیز یعنی اپنے ہی وطن میں بے گھر ہونے والوں جیسی شناف اور مدد سے محروم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں دوزار سترہ سے اب دوزار بیس ہے نا تو آپ بھی مجھے کوئی پاتا نہیں ہے بس صرف کارڈ دیا ہے پھر وہ بتا رہے ہیں نا کہ آپ تو ای ڈی پیز بھی نہیں ہے راجگل سے نقل مکانی کرنے والے بہت سے خاندان جمروت کے پہاڑوں کو کھوٹ کر ان میں رہنے پر مجبور ہیں سیول انتظامیہ کے پاس ان افراد کو آئی ڈی پیز کا درجہ نہ دینے کا کوئی واضح جواب نہیں ہے کچھ ایسے بھی ہے جو ہمارے ساتھ ریجسٹرڈ نہیں ہے بوجود لیکن وہ بھی متاثرین ہیں ابھی تک ان کی بھی واپسی نہیں ہوئی ہے شاید ان کی تعداد ہزاروں میں ہو کیونکہ خیل کے بہت سارے لوگوں کے ایڈریسیز جمروت لنڈی پوتل یا پشاور یہ جس کے بیشن اختی کارڈ پہ ہو اس او پی کے مطابق وہ اس کو ہم ٹڈی پی ڈی کلیر نہیں کرتے ایک ماہ قبل فوج کے ساتھ قبائلی مشران کا جرگہ بھی متاثرین کی مایوسی کو کم نہیں کر پایا دو آزار ستارا میں برگیدیار سامنے آم کو بتایا تا پیلے برگیدیار نا کی آلکامنے کلیار کیا توم لوگ لاتا ہے تو کیونی لاتا ہے؟ اوشنے بولا کسلی میا وادا بینیگ آپ کے لوگو کسات کرتاوے کے پیلے برگیدیار نا آپ لوگو کسات وادے کیا مگر آپ اس وادے پورانی وای نا ابی آم کوشش کرنا که آپ لوگ جلد جلد واپس کردے مگر کوئیشن وای نیا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز فیل وقت چند درجن افراد کے دھنے اور احتجاج کو خطرہ نہیں سمجھتی اور خاموشی ہی ان کی پولیسی ہے حمیرہ کمل بی بی سی نیوز زلہ خیبر